السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و میرے آپ سب خیروفیت سے ہوں گے تو میں ہوں محمد رشاد آئی سپی کریکر یوٹیب چینل سے تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ریپورٹنگ ڈے ہے آپ آئی سپی دینے جاتے ہیں تو فرسٹ ڈے جو آپ کا ہوتا ہے وہ ریپورٹنگ ڈے ہوتا ہے تو ریپورٹنگ ڈے کا کمپلیٹ جو شیڈیول ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کار لیٹر سیو گا گھر پر تو جس ڈیٹ کو آپ ڈیٹ اوپر لکھی ہوگی کار لیٹر پر اس ڈیٹ کو آپ نے نو دس بجے کےنٹ میں پہنچ جانا ہے برجانوالا ہے تو ادھر آپ نے پہنچ جانا ہے بهلئر ملیر کےنٹ ہے کہ آپ نے نو بجے پہنچ جانا ہے جب آپ نو بجے وہاں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ سولڈرز کچھ پیٹھے ہوں گے چار سے پانچ فو آپ کی جو کا لیٹر ہے وہ چیک کریں گے ان کے پاس ایک فائل ہوگی اس میں آپ کا نام چیک کریں گے اور ٹک لگائیں گے آپ سے سائن بھی کروائیں گے اور آپ کا جو سمان ہوگا آپ کے ساتھ جو لگے لگے جو ہوگا اس کو بھی چیک کریں گے پھر اس کے بعد آگے ایک جگہ پہ آپ جائیں گے پیدل وہاں پہ پھر بیٹھے ہوں گے کچھ سولجرز وہاں پہ پھر آپ کی لسٹ میں آپ کا نیم چیک ہوگا آپ کے سائن کروائیں گے آپ کے آپ کا جو سم لگے لگے جو ہوگا اس کو چیک کریں گے اس میں کوئی الیگل کوئی چیز ہے تو اس کو نکال لیں گے جیسے میرر ہو گیا نیل کٹر ہو گیا چھوری چاکھو ہو گیا اس طرح کے اسے سٹیپلر ہو گیا اس طرح کوئی بھی چیز ہوگی وہ نکال لیں گے اور اپنے پاس سرک لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقریباً آدھے یا پونے کنٹے کے بعد آئی ایس اس بی کی بس آئے گی سوری ادھر ہی آپ کا موبائل بھی کلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آدھا یا پونے گھنٹے کے بعد آئی ایس اس بی کی بس آئے گی وہ آپ کو آپ کا سمان اور آپ کو بٹھا کے لے جائیں گے آئی ایس اس بی سینٹر کے اندر جب آپ سینٹر کے اندر انٹر ہوں گے تو وہیں پہ پھر آپ کی ویریفیکشن ہوگی آپ کی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ چیک ہوں گے آپ کا لگج چیک ہوگا آپ کا لسٹ میں نیم چیک ہوگا ساتھ کینٹین ہوگی کینٹین پر آپ کہیں گے کہ کوئی چیز آپ نے لینے تو لے سکتے ہیں جیسے نکر ہو گیا یا کوئی بھی چیز ہے آپ لینا چاہیے تو لے سکتے ہیں گرد ادھر سے آپ کو لائنز میں لے جائیں گے جدھر آپ کا لیوئنگ گر sigیار้وکا اور لیوئنگ گر sigیاری کے سامانے آپ کا میس ہوگا اور آپ کو کہیں کہ سمان جدھر رکھ لیں اور آپ کھانا کھانے دیپیر کھا سامنے آپ میس پہ جائیں گے کھانا کھائیں گے اس کے بعد آپ کو جہرحال کے جہرحال کے باہر انوائٹ کریں گے ادھر بلائیں گے آپ کو وہاں پہ آپ کو آپ کے جو ایڈوکیشن ڈاکومنٹ ہے وہ جمع کر لیں گے کلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو چیس نبر دے دیں گے اس کے بعد آپ کو آپ کا ایک انڈویجول فوٹو بنائیں گے اور اس کے بعد گروپ فوٹو آپ کا بنائیں گے ٹھیک ہے دو فوٹو ادھر آپ کے بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چار چار فارمز دیں گے ٹھیک ہے ٹین جو فارم ہے وہ سیم ایک طرح کی ہوتے ہیں وہ بائیو ڈیٹا فارم ہوتے ہیں اور ایک فارم ہوتا ہے آپ کی ڈگریز آپ کی سوری آپ کے ایک ایک فارم ہوتا ہے بائیو سائیکو کا اور ایک فارم پانچ بچ ہوتا ہے وہ جس کی ڈگریز یا ریزرٹ کارڈ مس ہوا یا گم ہوا اس کو دیتے ہیں مطلب توٹل پانچ فارم ہوتے ہیں لیکن چار فارم موسٹلی سب کو ملتا ہے اگر کسی کی کسی کا سیٹفیکیٹ یا سنب گم ہوئی ہوئی ہو اس کو پھر وہ پانچ بان دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ جہورال میں چلے جاتے ہیں اپنا چسٹ نمبر پہن کے اور وہاں پہ آپ کو ایک سائیکو آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو تمام جو بتاتا ہے کہ آپ نے ان بائیو ڈیٹا فارم کو کس طرح سے فلپ کرنا ہے تمام وہ میں آپ کو ایک ون بائی ون سٹیپ آپ کو اتارتا ہے اور آپ ساتھ ساتھ اس کو فلپ کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب تین فارم مین فارم وہ آپ فلپ کر لیتے ہیں ابھی ان فارم میں ہوتا گیا ہے جو تین فارم بلکل سیم ہوتے ہیں وہ بائیو ڈیٹا فارم ہوتے ہیں ان میں آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی ایڈیوکیشنل ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی فیملی کی ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کے بہن بائیوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور آپ کی گیمز ہوبیز انٹرسٹنگ انٹرسٹ جو آپ کے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہوتی ہے اور آپ نے کوئی کمپیٹیشن اپنی ایڈیوکیشن جو آپ کا گزرا ہے ٹائم اس میں اگر آپ نے کسی چیز میں کمپیٹیشن لیا مطلب حصہ لیا تھا تو اس کی ڈیٹیلز آپ لکھتے ہیں اگر آپ سرویں سوچیں اس کی ڈیٹیلز لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تمام اپنا بائیو ڈیٹا فارم آپ نے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایک سائکو کا فارم ہوتا تو اس پہ ایک وہ ٹاپک آپ کو بتاتا ہے سائکو وہ ٹاپک کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹلی نائنٹی پرسنٹ آپ کا وہ ٹاپک ایسا دیتا ہے جو آپ کی پر لائف کے ریلیٹڈ ہو لائک ایس کے چارمنگ پیریڈ آف یور لائف دا بیڈ مومنٹ آف یور لائف دا ہیپی مومنٹ آف یور لائف واتیس سین دیورنگ دا جرنی دیورنگ یور جرنی مطلب جب آئی ایس بیڈینے آ رہے ہیں تو راستے میں آپ نے کوئی ایسا ایک ایوینٹس دیکھا ہو ٹھیک ہے وہ لکھ دیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے پانسو ورڈ کا اس کے بعد آپ کی وہ ہوبیز لائکس ڈس لائکس انٹرسٹ لکھنا ہوتا ہے سائکو کے فارم میں اور اس کے بعد آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کی فیورٹ پرسنیلٹی کون ہے اور وہ کیوں پر آپ کی فیورٹ پرسنیلٹی ہے آپ کے فرینڈز اور فادرز کی لائکس ڈس لائکس کے آئیں وہ انٹریکلی آپ کی ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ نے ادھر لکھنی ہوتی ہیں اور جب یہ تمام چیزیں آپ فل اپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد شام کے کچھیں ساتھ بجھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ فری ہو جاتے ہیں آپ کو اپنے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ وہ آپ کو ایک جگہ کٹھا کرتے ہیں جس کو فالن کہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو وہ اگلے جو فرسٹ ڈی آف آئیس بی ہوتا ہے اس کی تمام ڈیٹیل بتا دیتے ہیں اس کے بعد دس بجے کے بعد آپ جو روم کی لائٹ سوٹی آف کر دیتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ریپورٹنگ ڈی آف آئیس بی اور یہ تمام شیڈیل جو میں نے آپ کو بتایا یہ تمام جو پروسیجر ہے یہ ریپورٹنگ ڈی آف آئیس بی کے دن ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں بتا دوں اور اس سے اگاہ کر سکو جو جنٹلمن آئیس بی کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کو اس چیز سے اگاہ ہونا چاہیے کہ ریپورٹنگ ڈی آف آئیس بی یہ کیا چیز چیک ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں چیک ہوتی ٹھیک ہے تو مجھے دیتے اجازت اللہ حافظ